بسم اللہ الرحمن الرحیم تو باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کام بھی چل رہا ہے تو بتا دیں کی کیا کام ہو رہا ہے تو جیسے کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتے ہیں کبھی کبھی نیٹ کا اتنا زیادہ ایشو ہوتا ہے اور تو یہ وائ فائی کا کنیکشن لیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے یہ رہے گا کہ آپ کو جتنی بھی بڑی ویڈیو ملتا 15 منٹ کی 20 منٹ کی اپلوڈ کرنی ہے اور آپ اپلوڈ کر سکتے ہو تو میرے والے میرا والا جو نیٹ ہے تو ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ بلکل بھی نہیں چلتا ہے بلکل بھی اور الحمدللہ اللہ یہ دو دن پہلے لگا دو تین دن ہو رہا شاید ہاں تین دن ہو گئے اب تو ہم اسی سے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے ایک منٹ کے اندر اپلوڈ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو تو جو ملاد اللہ ویڈیو تھا وہ تو ہم نے جو ہے 50 سیکنڈ میں ہی اپلوڈ ہو گئی قریب میں تھی آدھے گھنٹے سے اوپر کی تھی تو ابھی تو چلیے الحمدللہ یہ جو مطلب نیٹ کی جو طقت ہے وہ تھوڑی سی سالف ہو گئی ہے تو بیٹا میرا چھوٹا والا کام کر آ رہا تھا اور اسی بیچ جو ہے میری ممی کی فرینڈ آ گئی تو ممی گھر پہ تھی نہیں تو بس ہم اور خالہ بیٹھ کر کے ہم سب نے باتیں کی اور ان کی باتیں سن کر کے جو ہے بہت اچھا لگا ہم ان کو آپ کو ان کی باتیں سنواتے لیکن سڑک پر کا گھر اتنا شور اتنا شور اور پھر وہ وائر والا کام بھی ہو رہا تھا تو جس کی وجہ سے جو ہے میں وائس ور کرنا پڑا تو خالہ یہ پودھے دیکھ رہی تھی کہہ تھی ہماری ممی نے ہر ایک چیز میں پودھے لگا رکھا اور جو جوتے کے ڈبے میں لگا ہوا ہے یعنی تو اس کو دیکھ کے ہن سلیٹی کہہ رہی تھی جس میں بھی باتیں ہیں اسی میں پودھے لگا دیتی ہیں ہم نے کہا ہاں خالہ یہ ان کی دیوانگی ہے پودھے لگانے کی اور دیکھی کتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے لیکن ٹھنڈ بھی تھوڑی سی لگ رہی تھی کیونکہ دھوپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی تھی تو اتنا زیادہ دھوپ کا احساس نہیں ہو رہا تھا تو خالہ کی تو تھوڑی عمر ہو گئی ہے اور ان کے پیٹ میں درد بھی تھا بتا رہی تھی یہ آئی تھی ڈاکٹر کے ہاں دوا لینے کے لیے مطلب ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر بیٹھتے ہیں تو انہی کو دکھلانے کے لیے آئی تھی وہ کہہ رہی تھی بہت زیادہ میرے پیٹ بندرد ہو رہا ہے بہت زیادہ تو کہہ رہی تھی بس ان کو دکھلا کر کے بس ہم چلے آئے سوچا کہ تمہاری امی سے مل لیں تو امی تو تھی خالا باپ آئی ہیں بیٹھئے دھوپ میں چاہ بغیرہ پی لیچے تو کہنے لگیں بیٹا پیٹ میں اتنی دکت ہے کہ ہم کوئی چیز بھی نہیں کھائے پییں گے اور وہ جو ونٹر سالے کپڑے میرے پاپا جی نے نکال کر دھوپ دکھلانے کے لیے ڈالے تھے تو وہی بیک کے اندر سب دھوپ دکھلا کر کے رکھ دیئے گئے ہیں اور ایسے بھی پورے سال بکسے میں جو ہوتا ہے باکس میں پڑا والا جو بکسہ ہوتا ہے تو اس میں کپڑے مطلب رکھنے کے پاس سے پھر وہ بند ہی رہتا باکس کمی کھلتا ہے تو اس میں عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے پھر اس کو واش کر کے تو رکھا ہی جاتا ہے اور کبھی کبھی تو پھر سے نکال کے پھر واش کریے پھر دھوپ دکھائیے اور پہلے تو وہ کون سی گولی آتی تھی وائٹ وائٹ جو بکسوں میں ڈال دی جاتی تھی پڑنا لین کیا بولتے ہیں لازالے تو ہم نے اپنی دادی کو دیکھا وہ ہر مطلب جو بکسے ہوتے تھے ان کے اندر ڈال دیا کرتی تھی تو ان کے خوشبو جناب بہت اچھی لگتی تھی تو ان کے ہاں شادی تھی سامنے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو شادی تو ہو گئی اور سنناٹا سنناٹا لگتا ہے جب بیٹیاں گھر سے بیدہ ہو جاتی ہیں تو گھر میں جو ہے سنناٹا ہو جاتا ہے تو یہ صبح کا وقت ہے تقریباً بج رہے ہیں دس بج رہے ہیں پھر خالہ کے ساتھ ہم سب بیٹھے رہے اور بہت دیر تک گف شپ لڑائی اور اس کے بعد سے پھر ہم کچن میں آگئے تو یہ جو ہے کڑھی بن رہی ہے تو ہم نے سوچا کیا بنے لنچ میں کیا بنے اور روز ہم مورتوں کا یہی سوچنا ہوتا ہے کہ کھانے میں کیا بنایا جائے تو بس جب کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے ساری سبزیاں خاتے خاتے انسان اوپ جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے چلو پکوڑی کا سالن بنا لیں کڑھی بنا لیں راجمہ بنا لیں یا چنے بنا لیں تو گوشت ہے سبجی ہے دالے ہیں ان سب سے بھی خاتے خاتے انسان کا دل جو ہے بھر جاتا ہے تو کڑھی کی اور جو لوگ نئے ہوں گے تو ان کے لئے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے تقریباً ایک پاو دہی لیا ہے اور اس میں آدھا کلو پانی ڈالا ہے اور چار چمچ بیسن کے ڈالے ہیں لسن ادرک پیسٹ ڈال دیا ہے حلدی اور مرچ ڈال دیا ہے اور نمک ابھی بعد میں ڈالیں گے کیونکہ دہی فٹ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد چڑھا دیا ہے چاہیے کہتے ہیں کہ کڑھی جو ہے جتنی پتی ہے وہ اتنی ہی لذیذ اور لا جواب بنتی ہے تو یہاں پر جناب ہم تڑکے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہاں پر میتھی دانا اجوائن رائی دانا اور کری پتہ سوکھا مرچہ اور ہنگ میتھی یہ ساری چیزیں لے لی ہیں اور کڑھی کے لیے پکوڑے بھی تیار کر دیئے تو بیسن کچھ ٹائٹ لگ رہا تھا مطلب جیسے لگ رہا تھا کہ بیسنوں میں کوئی چیز کی ملاوٹ ہے تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی میں ڈال دیا تاکہ پکوڑے ہمارے تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو یہاں پر چامل کی بھی تیاری ہو رہی کیونکہ کڑھی کے ساتھ چامل کا ہی کمبینیشن جاتا ہے تو چامل ہم تڑکہ لگا کے بنائیں گے کیونکہ کڑھی کے ساتھ کہ ضرور ڈال دینے چاہیے تو چلیے فٹا فٹ سے تڑکے لگا لیتے ہیں تو جتنی چیزیں ہم نے بتائیں وہ ساری چیزیں جیسی تیل میں ہو گئیں ہم نے جو ہے تیل میں مطلب جب تیل ہمارا ہو گیا تو رائی میتھی زیرہ اور کری پتہ مرچ ہینگ اجوائن ساری چیزیں ڈال دیں ہیں رائی تو یہ سب چیزیں ہماری پیٹ کے لئے بہت فائدے مند ہوتی کسی کسی کو دقت ہو جاتی ہے گیس کی بیسن کھانے سے تو اس لئے ہم نے اس کے اندر ہینگ اور ساری چیزیں پیٹ کے فائدے مند کے لئے ڈالا ہے اور گیس بند کرنے کے بعد تڑکے میں ہم نے جو ہے لال والی جو کشمیری مرچوہ ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیا ہے تو دیکھئے کتنی لذیذ لگ رہی ہے اور وائس اور کر رہے تو موں میں پانی آ رہا ہے سچ میں یہ اتنی لا جواب بنی تھی اور اتنی اچھی اتنی اچھی کہ کھا کے مزی ہی آگئے تو کبھی کبھی سبجی اور گوشت سے جب دل بھر جائے تو بس اسی طرح مزیدار سی ہمیں کڑھی بنا لینی چاہیے اور یہ وہی گڑھ کے چاول ہیں تو آئیے آج آپ سب میرے ساتھ کڑھی چاول انجوائے کریے اور گڑھ والے چاول بھی تو یہ کھانا جو ہے ہم اپنے لیے نہیں اپنے پاپا جی کے لیے نکال کر کے لے کے جا رہے ہیں نیچے کیونکہ وہ نماز پڑھ کر آ چکے ہیں اور میری دادی کو تو اتنی پسند تھی اتنی پسند تھی اور میرے پاپا کو بھی بہت پسند ہے اور میرے جو بھائی کا پیٹا ہے ارسلان اس کی تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک ایسا شخص ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسی کو پسند ہے کڑھی تو یہاں پر ان کو بھوک لگی تھی ان کو کڑھی سے بہت نفرت ہے تو دیکھئے ایک طرف ارسلان جو ہے یعنی میرا جو ہے بھتیجہ کڑھی لور اور یہ دشمن تو ایک کڑھی کا دوست ہے اور ایک کڑھی کا دشمن ہے تو اس کو بلکل بھی نہیں پسند ہے تو پاپا جی نماز پڑھ کر تھوڑا سا آرام کر رہے تھے تو ہم نے کہا آپ اٹھیں پاپا جی لنج کر لیجے کیونکہ ڈھائی بجنے والا ہے تو لنج کرنے کے بعد سے یہ سارے بردن وغیرہ رکھے تھے کیونکہ پانی جو ہے اوپر بہت کم ہی چڑھتا ہے تو جس کی وجہ سے اگر کبھی کبھی پانی رہتا ہے تو بردن بوش ہو جاتے نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن آج جو ہے پانی وغیرہ تھا تو بس ویسے بھی جب کچن میں آپ کھانا بنا لو کھا لو پکا لو تو جو ہے کچن پورا ساف کر دینا چاہیے کیونکہ کچن ساف رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور آپ کا کام بھی ہلکا ہوا رہتا ہے تو آج کل دودھ والے بھائیہ نے اپنا ٹائم بدل دیا پہلے وہ رات میں آٹھ بجے آتے تھے اور اب جو ہے انہوں نے دن میں لانا شروع کر دیا اللہ کا شکر ہے ویسے بھی دن چھوٹا ہوتا ہے اور ویسے بھی کچھ دنوں میں ابھی کھرا اور اوس وغیرہ گرنے لگے گی تو جو مطلب شام کے بعد والے کام ہیں وہ جلدی جلدی دوپہر میں ہی ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے اور ہم تو زیادہ تر جاروں میں یہ کرتے تھے ہنیا وغیرہ زیادہ سی بنا لیتے تھے آلومنٹر کا سالن ہو گیا کوئی چیز ہو گئی تو بس جو ہے وہ دن میں اپنا رات میں ہو جائے کرتی تھی تو میرا چھوٹا سا بلوگ بس یہیں تک تھا پسند آیا ہوگا تو لائک کریے گا ملتے نیت فلوپ میں اللہ حافظ بائی بائی ملتے نیت فلوپ میں